بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز میں آنری کیپٹن ریٹائرڈ محمد امین اس دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ویوز جو رکبہ آپ ویو کر رہے ہیں یہ زلہ اٹک کی تحصیل جنڈ میں موزہ لکڑ مار میں ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا پتھریلا رکبہ ہے اور مٹی اور پتھر مکس ہیں گول گول چھوٹے پتھر ہوتے ہیں اس علاقے میں اور پتھر امامی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ چناؤ کر کے اس کو سائیڈ پہ رکھتے رہتے ہیں تو یہ جو کاشتکار ہوتا ہے یہ اس کی ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ پتھروں کی جو کھیت کے اندر جو پتھریں اس کو کم کرتے رہے اور اس کو جو اس کا جو سائیڈے ہوتی ہیں بننے اس کو کہتے ہیں وہاں پہ یہ کٹھی کرتے رہے اس میں کافی سارے فروٹ کے پودے بھی لگے بھی یہ ہیں اور اس میں ڈیرہ بن ہوا ہے اور تقریباً بیس کنال رکبہ جو ہے وہ اس کا فرانٹ روڈ کے اوپر روڈ کے ساتھ ٹیچ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیرہ بنہ ہو گیا ہے اور یہ رکبہ جو ہے یہ گوٹ فارمنگ کے لحاظ سے بڑا اچھا رکبہ ہے اور مزارے کے لیے رکبہ اس میں ڈیرہ وغیرہ بھی بنہ ہو گیا ہے اور یہ لکڑ مارچوک سے بلکل قریب ہے اور جو کوہارٹ روڈ ہے وہاں سے یہ بلکل تقریباً چار کلومیٹر کی ڈرائیو کے اوپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت سستہ رکبہ ہے جی شاید میں بتا دوں تو آپ ابھی بولیں کہ جی ہم نے لینا ہے ٹوٹل اس کی جو پرائیس ہے نا یہ چار سو بائی کنار رکبہ ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ ہے پچپن ہزار پہ پر گنال پچپن ہزار پہ پر گنال اور وہ بھی نگوشیابل ہے یعنی آپ اس پہ بہت کر سکتے ہیں کہ جی یہ آپ مہنگا کیوں دے رہے اتنا دیادہ مالک کے ساتھ جب آپ کو بٹھائیں گے تو آپ ریٹ میں کمی بیش انشاءاللہ ہو جائے گی سولر سسٹم بھی اس میں لگا ہوا ہے محدود پیمانے پر محدود پیمانے پر گنال